زادت ہم ایمانا وعنى ربهم یتوکلون مومن کی چاند ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے ان کے دل گر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پھری جاتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور مومن جب وہ لوگ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اس پر توکل کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسا ایمان آتا کرتے ہیں مسلوم دعاوں میں ہے اس کو اپنی دعاوں میں ماننا بھی کہیے یا اللہ مجھے ایسا ایمان آتا فرماؤں جو میرے دل کی غلغ میں اتر جائے اللہم اینی ایسا نوکا ایمانا یباتر و خلوی و یقین صادقا یقین صادق کی دولت آتا فرماؤں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے جو کچھ ہوتا ہے شرع کرنے سے بتائے اور مجھے اس رسم پر راضی رہنا نصیب فرماؤں جو تم نے مقدر کر کے مجھے دے گئی ہے تقدیر پر راضی رہنا جس قدر یہ امت میرے مذرگ و تسلیم و رضا پر آوے گی اسلام آسان ہوتا چلے جائے گا دین آسان ہوتا چلے جائے گا منتقہ معدیس میں خدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبوں پڑھے اس کو اور مغرب کے بعد تین مرتبوں پڑھے شروع میں تو الفاظ کے ساتھ پڑھے گا لیکن دیرے 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 یہ کلمات دل پر اثر کریں گے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ میں اللہ کو رمان جنازی اور دین اسلام کو اپنے لئے دین تسلیم کر کے رہا دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سب کے رسول تسلیم کر کے رہا دی ان کلمات کا معنی یہ ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسول اللہ روایت میں آتا ہے اگر آدمی اس کی پابندی کرتا رہے گا اور اسی حال میں دو نمازوں کے درمیان میں اس کی موت ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ نے اس بندے کو مرنے کے بعد جنت میں داخل کریں گے کہاں داخل کریں گے اور پھر اس بندے سے پوچھیں گے بتا میرے بندے تیری غزا کیا ہے اب تو بتا تیری غزا کیا ہے دنیا میں سے تو راضی ہو گیا تھا نا مجھے رب تسلیم کر کے راضی ہو گیا تھا میرے اتارے ہوئے دین کو تسلیم کر کے تو راضی ہو گیا تھا میرے بھیجے ہوئے نبی کی تصدیق کر کے تو راضی ہو گیا تھا اب تو بتا تیری غزا کیا ہے حضر کے بعد تین مرسوں پڑھ لیا اور مغرب کے بعد بہت ساری دعائیں خجر و مغرب کے بعد پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سر کو پڑھنے کی توسید سنتوں کا مضاقرہ ہونا چاہیے جماعت میں زور کی نماز کے بعد تعبیم ختم ہونے کے بعد سنتوں کا مضاقرہ کرنا چاہیے ایک ایک کام سنت کے مطابق ہو اور ہر موقع کی مسلم دعاوں کا اعتمام ہو صبح شام کی تصویر آتے اعتمام سے پڑھی جا رہی ہے تیسرا کلمہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ احب دل کلامی لاللہ اللہ تعالیٰ کی رضی محبوب کلمہ ہے قسم کی ہوئے کلمہ ہے کیا سبحان اللہ الحمدللہ لا انہاء الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا اللہ محبوب کلمہ ہے درود شریف سرکاہ میں فرمایا جو میں نے اکبر ایک وقت درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی روزے پر فریشتہ نے جا کر پہنچائے گا کہ آپ کے خلا امتی نے جس جو خلا کا بیٹا ہے اس نے یہ درود آپ کے اوپر درود کیا ہے دعا رحمت ہے درود کیا ہے درود شریف کی کتنے فضائے ہیں اور اسی طرح سے اس سقوار جو آدمی اس سقوار کو لازم قرار دے دے اور اس کو ہر وقت پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ ہر پنگی میں راستہ نکالیں گے ہر غم سے نجات دیں گے رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں رہے گا تو شروع میں تو سو سو مردو پڑھنا پڑھے گا نا شروع میں تو گنتی کے ساتھ پڑھنا پڑھے گا بعد میں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سقوار کی قیثیت حرمت عطا برمائی اس سقوار بڑی سی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دیواروں کا حلال صدقے سے اور اس سقوار دکھ دیا جاؤ صدقہ پڑھو اور اس سقوار کی قسرت کرو اس سقوار کی برکت سے مرید اچھا ہوگا کیا ہوگا نہیں اچھا ہوگا صدقے کی برکت سے مرید اچھا ہوگا اپنے بیواروں کا حلال صدقے سے اور اس سقوار دکھی آگے یقین کی بنیادیں اتنا ٹھیک ہوں گی مرے بزرگوں اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اس کی برکتیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کمارے نبی کا راست ایمان بالغیب کا راستہ ہی ہے مشاہدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مشاہدہ کو تو قرآن نے دھوکہ بتنایا کیا بتنایا مشاہدہ دھوکہ ضرورتیں جو تمہارے پوری ہو رہی ہیں میرے بزرگوں ضرورتیں تمہارے پیسوں کی ویسے قدرت نے تو دنیا کا نظام کلانے کے لیے سکوں کا نظام قائم کیا ہے وہاں نہ کوئی نظامی نہیں چلے سبزی والے بازار میں لے کر اپنی سبزی بیت رہے آئے جو آئے گا وہی ایک پھیلے میں رکھ کے لے چلا جائے خدرت نے سکوں کا نظام اس لیے قائم کیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے سکوں سے مسئلہ ہل نہیں ہوتا کرنے والی جان کرنے والی جان عبداللہ میں ابباد رضیزان حضور کے چشداد بھائی ہیں چشداد کے بیٹے ہیں آپ نے ان کو اپنی سواری پر سوار کیا پیچھے بکھایا فرمایا ہے بنا میں تمہیں چند بچے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات نے بات فرمائی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر اللہ دیری حفاظت کرے وہ کیسے نکال بھی آپ کے اس قلبے نے گزری بات گزری بات فرمائی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تو تو اپنے آنگے پائے گا جو وقت کا حکم ہے اس کی تعمیر پر آ جاؤ پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو اللہ سے معاملہ لیسا حالت فرصہ اللہ سوال کی نومت آ جائے تو کس سے معاملہ علماء نے لکھا ہے سوال اللہ کے غیر سے جائز ہی نہیں ہے جو لوگ سوال کا دروانہ کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے محتاجی کا دروانہ کھلتا ہے جندگی بھر محتاج بننے رہو گے اس لئے اپنی ضرورت میں کس کے سامنے ہاتھ پہلانا چاہیے مدد کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ سے مدد ماغو علماء نے لکھا ہے اگر کوئی فریشانی ہو تو ماغو